سب سے پہلے تو میں کچھ شرمندگی کا اظہار کروں گا کہ آپ نے زیادی طور پر میری بہت تعریف کی جب میرے ساتھ توقعات بہت سترکھی اور میں اندرونی طور پر میں اپنے ضمیر کے حوالے سے اس حد تک میں افیکٹیپ نہیں رہا ہوں اس حد تک آپ کے توقعات کے این مطابق میں نہیں رہا ہوں جس کا میں نے خود تیاری کی تھی جس کے لیے میری خود اپنا ایک عظم تھا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے ان مقصود بہت برے اور غلامانہ حالات میں انسان وہ سب کچھ بھی کر نہیں پاتا جس کے لیے وجہدوجہد کرنا چاہتا ہے یا جو تمنا اور خواہش رکھتا ہے ایک ایسی صورتحال کے اندر مجھے بھی گزشتہ تین چار سال تک بدتری حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہماری پوری تنظیم کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ہم اس سخت قسم کے نظام کے اندر اور منافقت کے اس ماحول کے اندر پورے علاقے میں میں یہاں گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں ہمیں بڑا سفر ہونا پڑا ہے بہت زیادہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ان تمام چیزوں کو مند نظر رکھتے ہوئے میں آپ تمام ان حضرات سے جن کا میرے اوپر توقعات تھی وہ اگر کسی طریقے سے اب تک برابر نہیں ہوئی ہے تو اس کے لئے میں معذرت خواہوں لیکن اس کا مطلب آپ ہرگیس یہ نہ سمجھے کہ ہم آنے والے وقت میں ان مشکلات پر قابو پا کر ان مشکلات کو حل کر کے ہم اپنے عزائم کی تکمیر کریں گے اس میں کسی قسم کی کوئی کمپرمائنس اس میں کسی قسم کے پیچھے ہٹنے کی صورت یا اس میں کسی قسم کی تھوڑی سی بھی سستی ہمیں ابھی پرداشت نہیں ہوگی اور یہ بات شاید بعض لوگوں کا یہ خیال ہو آج کے اس جلسے سے کہ یہ لوگ کوئی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں یا کوئی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس کے لئے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ کل الیکشن ہو بھی کہ نہ ہو ملک کے حالات ایسے ہیں کہ آج اگر ہم ایک قوم بن کر نہیں رہیں گے تو اس وطن یہاں بسنے والے لوگ اور اس تحزیب و تمتن اور اس سماج کو خطرہ ہے نہ کہ دلال این اے کانسل کو کوئی خطرہ ہے اس کی ممری کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آج صورتحال یہ ہے کہ ناردرن ایریہ کانسل جو پاکستان کی بیروکریسی کی دلالی کا ایک پہدرین پلیٹ فارم ہے ہم لانت بیچ رہے ہیں اگر پاکستان کے اکمان ہمیں اگر اچھا کے ان اے کانسل کا ممبر خود بناتے ہیں تو ان کو صورت لانت بڑھا میں اس پر ہمیں اس کی کوئی خائد کبھی باقی نہیں رہی ہے جب ملک کے اندر قومیں اپنے آزادی کے لئے تحریکیں چلا رہی ہیں جب ملک کے اندر لوگ اپنے قومی مرکز اور نیوکریس بنانے کے لئے جنگ لڑ رہے ہوں تو ہم جا کر این اے کانسل کی ممبری کی جنگ لڑ ہے ہم پر بھی لانت اس کانسل پر بھی لانت ووٹ دینے والوں پر بھی لانت ہمیں اس کی کوئی برد نہیں ہے پاکستان کی حکومت اچھی طرح سمجھیں ہمارے آپ ایسے کوئی آزائم نہیں رہے ہم بالاورستان کے قیام کا جدوجہد کر رہے ہیں اس جدوجہد کے لئے ہمیں بردستان جانا ہوگا ہمیں گزر کے دوسرے علاقوں میں جانا ہوگا ہمیں ہنزنگیر جانا ہوگا ہمیں دیامر اور اسطور کے علاقوں کے اندر جانا ہوگا ہمیں ورک کرنا ہوگا اور اس کام کا آگاز ہم اپنے گاؤں سے نہیں بلکہ ہم نے پراپر گلگت سے شروع کی ہے آج کے اس جلسے سے قبل ہم نے گلگت میں دو ہم نے پروگرام رکھے ہیں اور ان پروگراموں کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں کسی ایسے بھارت کو جو ہمارے ساتھ پرسنلی مخالفت رکھتا ہو مخاصمت رکھتا ہو یا وہ اس طرح کسی دوسری پلزکر پارٹی کا ہو اور اس کو کوئی ایسا شک ہو کہ یہ لوگ جو ہے کوئی الیکشن کے لئے کام کر رہے ہیں ہم الیکشن کے لئے نہیں ہم قومی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت میرے بھائیو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس حد تک جو بات کہنی تھی وہ میں نے آپ سے گزارش کی اب آگے ہم نے لوکل مسائل پر بھی ہم بات چیت کریں گے اس گاؤں کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے لیکن ہمارے مہمانوں نے کہا اور ہم خود بھی جانتے ہیں کہ جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے یہ مسائل صرف شیر کے لگے کوئی الگ سے مسائل نہیں ہے یہ پورے کھتے کے مسائل ہے یہ پورے پاکستان کے مسائل ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ علاقے کے اندر پاکستان کے اندر روڈ ٹرانسپورٹ کا انتظام بیجلی کا بہران ہیلتھ فسیلٹیز اور دوسرے انوارمنٹ کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے پورے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا جا چکا ہے پاکستان حکومت کی بنائے ہوئے اس نصاب سے کوئی آدمی ایڈوکیٹیب کوئی آدمی پیدا نہیں ہو سکتا ہے ایک بہترین جاہل کنرک ہی پیدا ہو سکتا ہے چاہیے وہ ایم این ایک تیجڈی کرے اس نظام کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیشن کے نظام کو بنیاد سے تقدیر کرنا پڑے گا اس ملک کے اندر ان لوگوں نے اس ملک کے اندر جو نظام قائم کیا ہے ایڈوکیشن کا جو ایڈوکیشن کا سسٹم قائم کیا ہے وہ کلیسفائیڈ ایڈوکیشن سسٹم کہتے ہیں اس کو درجبندی کی گئی ہے مکمرانوں نے اپنے لیے انگریزی سکول کھولے ہیں ایفٹو بات میں کراچی کے سفید پوش علاقوں میں لاہور کے اچھے علاقوں میں اور گریبوں کے لوگوں کو اسلام اور پاکستان کے نام پر اردو اور اس تعلیم میں رکھا گیا ہے جس تعلیم کے اندر سائنس نہیں ہے جس تعلیم کے اندر ذہن کھل نہیں سکتا جس تعلیم کے اندر حکمران پیدا نہیں ہو سکتا جس تعلیم کے اندر حکم دینے والا پیدا نہیں ہو سکتا جس تعلیم کے اندر ذہن غلام رہتا ہے جس تعلیم کے اندر ذہن محکوم رہتا ہے جس تعلیم کے اندر ذہن ہمیشہ خوبصدہ رہتا ہے اسی تعلیم میں لوگوں کو فسا کر رکھ دیا گیا ہے اس تعلیم سے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا یہ بھی دنیا کا کوئی انوخہ نظام ہی ہوگا کہ چھے کلاسوں کی پرائیمیری سکول کو دو ٹیچر پر چلاتے ہیں تو انہی دو ٹیچر جو چھے کلاسوں کے لیے رکھے گئے ہیں وہ ان کو کیا تعلیم دے سکتے ہیں وہ تو بچوں کی مشکل سے پٹائی ہی کر سکتے ہیں بچوں کی پٹائی کرنے کے لیے بھی شاید اتنا ٹائم نہ ملے آپ چھے کلاسوں کے دو تین سو لڑکے آپ کے سامنے ہو لوگوں لڑکے اور آپ دو ٹیچر ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا بلک پریشر دو سو سے اوپر جائے اس کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے اور اس کے بعد وہ بچے کیا ڈاکٹر بنیں گے وہ بچے کیا انجنئر بنیں گے وہ ڈاکٹر کیا لیڈر بنیں گے وہ ڈاکٹر کیا میاری وکیل بنیں گے وہ لڑکے وہ بچے یا بچیاں کوئی اچھے شہری بنیں گے یا وہ سکول سے باگ کر منتی سرگرمیوں کے شکار ہوں گے اور پوری قوم کے لیے باعث سے ندامت بنیں گے اور پورے معاشرے کے لیے زلالت کے باعث بنیں گے اور پوری سمجھ کے اندر مسائل پیدا کریں گے یہی کچھ ہمارے ساتھ آج تک ہوتا آ رہا ہے اور پوری سمجھ کے اندر مسائل پیدا کریں گے